اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعمده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارقنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع المسير صدق الله مولانا العظيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم بارق لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك نمنا الشاهدين والشاكلين والحمد لله رب العالمين مرم محترم دوستو ورغزرغو اللہ کا بہت بڑا کرم اللہ کا بہت بڑا احسان ایک لمبے زمانے کے بعد پھر ہم اس مسجد میں جمع ہوئے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے آمین بولتے جاؤ بہت مبارک مہینہ ہے رجب مہینہ ہے اور اگر آپ نے دعا نہ پڑی ہو تو اس وقت میں دعا پڑھاتا ہوں آپ سب پڑھ لیں جب رجب مہینہ آتا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے اور پڑھواتے تھے اللہ ہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان تو سب ساتھ میں میرے ساتھ میں پڑھیں اللہ ہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کیونکہ یہ تین مہینوں کا لگاتار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں آپ نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ اے کلمہ والے بندے اور بندیوں یہ رجب مہینے میں اللہ برکتیں نازل کرے گا تو اللہ برکتیں نازل کرے گا ہی اسی طرح آنے والا شعبان مہینہ اللہ اس میں بھی برکتیں دے گا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اتنی برکتیں برکتیں ہوگی رجب میں برکتیں ہوگی شعبان میں برکتیں ہوگی اور پھر رمضان کا تو کیا پوچھنا وہ تو ڈائریک اللہ ہی کا مہینہ ہے تو اللہ ہم سب کو تینوں مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ رجب مہینہ آیا میراج والی رات نصیب ہوگی اور شعبان مہینہ آیا شب برات نصیب ہوگی اور رمضان کی تو ہر رات اور پھر شب قدر کا کیا پوچھنا بس آج سے ایک نیت کرو کہ یہ تین مہینے میں ہم اپنے آپ کو بنائیں گے انشاءاللہ سب کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ چونکہ رجب مہینہ آیا ہے اور میراج کی باتیں کرنا ہے تو میں صرف ایک دو پوائنٹ پر آتا ہوں اور پھر ہم نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات یہ مہینے میں جو ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج نصیب ہوئی اس کے دو حصے ہیں ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کا سفر ہے ساتھ میں بولا ایک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا وہ کونسا سفر ہے زمین کا سفر ہے اور ایک آسمان کا سفر ہے زمین کے سفر کو عربی میں عصرہ کہتے ہیں جو زمین کا سفر ہے اسے عربی میں عصرہ کہتے ہیں اور آسمان کا جو سفر ہے اس عربی میں مہراج کہتے ہیں ہم کو زمین کے سفر سے بھی سبق حاصل کرنا ہے اور آسمان کے سفر سے بھی سبق حاصل کرنا اللہ میرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو زمین کا سفر جس کو کیا کہتے ہیں؟ اس راہ پھر بولو ایک مرتبہ جو زمین کا سفر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس راہ یہ جو سفر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا ہم کو اس کی حقیقت نہیں معلوم ہے کیونکہ ہم نے پڑھانے کیونکہ یہ سفر شروع ہوا ہے قابط اللہ سے بلو سفر کہاں سے شروع ہوا ہے قابط اللہ سے اور کس طرح سفر شروع ہوا ہے پہلے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور آپ کے پاس دو رکعت نماز پڑھوائی آپ کے پاس کتنی رکعت نماز پڑھوائی دو رکعت نماز یعنی حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد پھر جو سفر شروع ہوا ہے براخ پر ایک جانور ایک جانور لائے گیا بہت مبارک سواری لائی گئی جس پر حضرت جبرائیل بھی بیٹھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے آپ انگلیوں پر گھنتے جانا یہ سفر چلا 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 اور ایک جگہ جا کر ٹھہرے جس کو آج الحمدللہ مدینہ کہا جاتا یعنی مکہ سے پہلا سٹوپ جو آیا وہ کہاں پر آیا ہے مدینہ آیا وہاں بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں کتنی رکعتیں ہو گئی شار رکعتیں ہو گئی پھر وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے نبی اب آگے چلے آگے چلے آگے چلے اور ایک جگہ پہ جا کر سٹوپ ہوا اس جگہ کا نام مدین بلو کیا نام مدین جہاں حضرت شعیب علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے اس جگہ کا نام مدین ہے وہاں پر بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ دو رکعت نماز پڑھیں تو کتنی رکعتیں ہو گئی چھے رکعتیں ہو گئی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ سواری پر بیٹھے اور جو کیونکہ سواری کی رفتار اللہ کی قسم کوئی ایسی رفتار نہ ہو یہ سیدھے سواری پہنچی کوہ تور پر کوہ تور یعنی وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ سے بات کرتے تھے وہاں بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کتنی رکعت پڑھیں دو رکعت پڑھیں کتنی رکعتیں ہو گئی آٹھ رکعتیں ہو گئی پھر اسی طریقے سے چلے 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 آگے بڑے آگے بڑے ایک جگہ آگئی جس کا نام ہے بیت اللہم بیت اللہم وہاں حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت اللہم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امہ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور بغیر اببہ کے پیدا ہوئے اس جگہ کا نام بیت اللہم ہے وہاں بھی حضرت جبرائیل نے فرمایا دو رکعت نماز پڑھیں کتنی رکعتیں ہو گئی دس رکعتیں ہو گئی اب حضرت جبرائیل علیہ السلام اب پوائن پر آنا اب حضرت جبرائیل علیہ السلام تو اسلام آپ کو لے گئے لے گئے لے گئے اور سیدھے بیت المقدس کے سامنے آگئے بولو کس کے سامنے آگئے بیت المقدس کے سامنے آگئے اب بیت المقدس میں کیا ہوا دیکھو پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت خود اکیلے پڑھی کہاں پر پڑھی کعبے کے پاس پڑھی پھر دو رکعت آپ نے پڑھی مدینے میں پھر دو رکعت آپ نے پڑھی مدینے میں پھر آپ نے دو رکعت پڑھی کوہتور پر پھر آپ نے دو رکعت پڑھی بیت اللہم میں مطلب ہے کہ دس رکعتیں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لی اور حضرت جبرہی نے ہر جگہ فرمایا آپ دو رکعت پڑھیں 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 دس رکعتیں اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اب کہاں پر آگئے بیت المقدس اب بیت المقدس میں آئے جیسے ہمارے نبی آئے سواری کو باہر بان دیا بلو سواری کو جس کا نام تھا براق بلو کیا نام تھا اس کو باہر بان دیا اب آئے اور اسی منظر کو قرآن کریم نے بیان کیا آپ کو یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھنا پندر وے پارے کی پہلی آئت بلو پندر وے پارے کی اللہ نے فرمایا ساتھ میں پڑھنا اللہ نے فرمایا سبحان اللذی اسراب عبدی لیلہ من المسجد الحرام من المسجد الاقصا اللذی باوقنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات میں میرے بندے کو لے گیا یعنی میں میرے نبی کو لے گیا راتو رات راتو رات یہ سفر شروع ہوا میرے پیارو یہ قابے سے سفر شروع ہو رہا ہے اور یہ سفر مدینہ تک جا رہا ہے پھر یہ سفر مدینہ سے مدین پہنچ رہا ہے پھر یہ سفر مدین سے کوہ تور پر پہنچ رہا ہے وہاں سے یہ سفر بیت اللہم پر جا رہا ہے اور وہاں سے بیت المقدس جس کو قرآن کریم نے فرما ہے من المسجد الحرام یعنی قابے سے یعنی بیت المقدس اب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بلو 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 سلاللہ یعنی بلند آوات سے بلو سلاللہ کانی ویسر جیسے ہمارے نبی باہر وہ سواری کو باندیا سواری کا نام کیا تھا براک اس کو باندیا گیا اور اللہ کے رسول پاک سواسیم حضرت جبرائیل کے ساتھ آئے مسجد مکمل پیت بلو بیت المقدس دعا کرو اللہ دشمنوں کے قید سے آزاد کرا دے بیت المقدس مکمل پیت اور پورا مجموع جیسے جمگھٹا بنا ہوا پورا مجموع بیٹھا ہوا ہے اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں بیت المقدس میں سب کے چہرے پر نور نظر آتا ہے بلو سبحان اللہ سب کے کپڑے سفید ہے بلو سبحان اللہ سب کے سر پر امامہ کالا ہے بلو سبحان اللہ اور کچھ تو اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ ان کے بالوں سے پانی کے کترے تپکتے ہیں ایسا لگتا کہ ابھی غسل کر کے آگئے ہو پورا مجموع پیکھے اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بلو سل اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے ساتھ میں ہے حضرت جبرین کے ساتھ تو ظاہری بات ہے جب مسجد پیکھو جماعت خانہ پیکھو تو آدمی کہاں بیٹھے بلو نا کہاں بیٹھے پیچھے جا کے بیٹھ جائے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انٹر ہوئے دیکھا کہ پوری مسجد میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اللہ کے رسول وہیں بیٹھنے کا ارادہ کیے پیچھے بیٹھنے کا ارادہ کیے تو حضرت جبرین نے فرمایا اللہ کے رسول آگے بڑھے آگے بڑھے آگے مسجد میں آگے بڑھے تو ہمارے آقا ساتھ نے فرمایا کیسے بڑھے کیونکہ سارا مجموع پیکھے کہیں پھلانگتے ہوئے تو جانا نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھے حضرت جبرین علیہ وسلم تو اسلام نے کتنے پیار سے فرما میرے محبوب آگے بڑھے آپ قدم بڑھاتے جاؤ گے اللہ دونوں طرف سے راستہ بناتا جائے گا بلو سبحان اللہ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بلو جیسے آپ نے بیت المقدس میں بڑھنا شروع کیا آدھا مجمع ادھر بلو آدھا مجمع ادھر آدھا مجمع ادھر اور ہمارے نبی بڑی شان اور شوقت کے ساتھ آئے جا رہے آئے جا رہے آئے جا رہے کیونکہ اتنا لمبا مجمع وہ سب کو پار کر کے امامت کے مسلے پر آگئے جب امامت کے مسلے پر آگئے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے جبرائیل کو پوچھا میں نے جبرائیل کو پوچھا یہ اتنا سارا مجمع بیٹھا ہوا تو کہا بیٹھا ہوا نہیں ہے یہ پورا مجمع آج محمد کا انتظار کر رہا ہے اور آپ آگئے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا لمبا چوڑا مجمع اور اتنا خوبصورت مجمع اتنا نورانی مجمع ہمارے نبی فرماتے میں جب آ رہا تھا آدھا مجمع اللہ نے ادھر آدھا مجمع اللہ نے ادھر فرمایا اور میں آ رہا تھا اور ہمارے نبی فرماتے میرے کان میں جیسے آواز آ رہی تھی ازان کی آواز آ رہی ہمارے نبی فرماتے آتے آتے میں نے مکمل ازان کو سنا اور جیسے میں مسلح پر آیا حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نماز پڑھائیے پہلے اللہ نے فرمایا آپ پڑھیں کتنی جگہ پڑھیں کعبے پر آپ پڑھیں مدینے میں آپ پڑھیں مدین میں آپ اکیلے پڑھیں کوہتور پر آپ اکیلے پڑھیں بیت اللہم میں آپ اکیلے پڑھیں اب پڑھ کر اللہ نے ایسا دل کو نورانی بنایا اب امامت کے مسلح پر آئے اور سب کو پڑھانا شروع کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح پر آئے کتنی رکعتیں پڑھائی سلام پھیرا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا کہا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے اور یہ سب کون ہے یہ جو پیچھے بیٹھے کون ہے میں نے دو رکعتوں پڑھا دی لیکن یہ ہے کون حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ بیت المقدس ہے بہت سبحان اللہ یہ بیت المقدس ہے جس کو مسجد اقصہ کہتے ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بیت المقدس ہے یہ مسجد اقصہ ہے لیکن یہ پیچھے جو مجمع بیٹھا ہے اتنے خوبصورت ہے اتنے حسن والے اتنے جمال والے اتنے پیارے نہلائے دھلائے والے یہ سب کون ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جتنے انبیاء کو بھیجا بلہ اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ سے پہلے جتنے نبی آئے پہلے حضرت آدم اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو یا دو لاکھ چوبیس ہزار ہو کم زیادہ جتنے بھی ہو حضرت جبرائی نے فرمایا اللہ نے آج سب کو یہاں بنایا ہے اور سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ انسانوں کے نبی ہیں آپ جناتوں کے نبی ہیں اور اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں اور اللہ نے یہ بتا دیا ہر نبی مختدی ہوگا اور میرا محمد نبیوں کا بھی امام ہوں گا آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں میرے پیارو میرے پیارو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز بلو سارے نبیوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی یہ شان ہے بلو کس کی ہمارے آقا کی کہ صرف انسانوں کے نبی نہیں بلو نہیں انسانوں کے نبی نہیں جناتوں کے نبی نہیں ارے جنگل میں رہنے والے یا اڑنے والے یا چڑھنے والے چرندوں کے نبی نہیں ہمارے نبی صرف فرشتوں کے نبی نہیں بلکہ یوں سینہ ٹھوک کر کہو کہ ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہے اور ہر نبی جب مختدی بنتے ہیں تو ہمارے محمد سب کی امام بنتے ہیں تو یہ رجب کا مہینہ ہمارے نبی کی شان والا مہینہ بلکہ آپ کو بات بتاؤ ہر نبی کو میراج ملی میراج کے معنی آتے ترقی کرنا بلو میراج کے معنی آتے ترقی کرنا ہر نبی کو محراج ملی مگر کمال یہ ہے کہ سارے نبیوں کو محراج ملتی ہے امتحان کی شکل میں اور ہمارے نبی کو محراج ملتی ہے انعام کی شکل میں سارے نبیوں کو محراج ملی مگر امتحان حضرت آدم علیہ السلام کی محراج ہو رہی ہے میدان عرفات میں بلو میدان عرفات میں حضرت نوہ علیہ السلام کی محراج ہو رہی ہے طوفان میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی محراج ہو رہی ہے آگ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محراج ہو رہی چوری کے نیچے حضرت زکریہ علیہ السلام کو محراج مل رہی آرے کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محراج مل رہی کوہی تور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محراج مل رہی ہے جب آپ کو تختے پر لے کے جایا جا رہا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو محراج ملی مچھلی کے پیٹے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو محراج ملی کنان کے کوئے میں لیکن جب ہمارے نبی کا موقع آیا اللہ نے فرمایا ہر ایک کی محراج میں امتحانی امتحان تھا محمد کی محراج میں انعام ہی انعام تھا اور انعام بھی کیسا کہ اللہ نے خود اپنا دیدار کروا دیا بولو سبحان اللہ اللہ نے اپنا دیدار کروا دیا اور ایک عجیب بات سب کی محراج امتحان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی محراج انعام اور ہر نبی کو محراج ملی زمین پر فرش پر اور ہمارے نبی کو محراج ملی عرش پر ہر نبی کی محراج بولو فرش ہمارے نبی کی محراج یہ آپ کو میں نے زمین کا ایک سفر بتایا اب ہم نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ یہ تو زمین کا سفر ہوا اب آسمان کا جو سفر ہے اس میں سب سے بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے محبوب اب آسمانوں پر آنا ہے بولو اب آسمانوں پر کہاں آنا ہے کیونکہ اب بیت المقدس زمین کا سفر مکمل یعنی اسرہ مکمل اب کونسا سفر شروع ہو رہا ہے محراج محراج سب سے پہلے آسمانوں پر جانا اب تو سواری بھی نہیں ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آسمانوں پر آنا آسمانوں پر آنا بخاری مسلم کی روایت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اللہ آسمانوں پر آنا بھئی کبھی کوئی جگہ پر نہ گیا ہو ایسی جگہ پر جانا تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب فکر مت کرو ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے بھر ہو ہر آسمان پر آپ لوگوں انگلی پر گھنتے جاؤ گھنو گے انشاءاللہ ہر آسمان پر دیکھ نبی آپ کا انتظار کر رہا آپ گھنتے جانا اور سنتے جانا اور سبحان اللہ بولتے جانا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہنے آسمان پر پہنچے حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی بولو سبحان اللہ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے حضرت عیدریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی پانچویں آسمان پر پہنچے حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی ہمارے نبی چھٹے آسمان پر پہنچے کلیم اللہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور ہمارے نبی جب آخری آسمان پر پہنچے سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی ملو سبحان اللہ تو ہمارے نبی کا اب یہ سفر کونسا ہے آسمان کا سفر ہر نبی سے کیا ہو رہی ہے ملاقات ہو رہی ہے میرے پیاروں اب میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں تاکہ زمین کے سفر کا نتیجہ بہت لمبا ہے محراج کا واقعہ بہت لمبا اگر ہم محراج کے واقعے پر چلے ساڑھے تین چار گھنٹے جائے پھر بھی محراج کا واقعہ مکمل نہ ہو میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں کہ میں نے ایک زمین کی بات آپ کو سنائیں اور ایک آسمان کی بات سنائیں یہ دونوں باتوں سے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی اور اسی محراج کے سفر میں اسی محراج کے سفر میں آپ کو معلوم ہوگا سنا ہوگا حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو بھی چوما ہے حضرت جبرائیل نے پورا مجموع بولے گا ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے تلوے تلوے سمجھتے ہو نا کیا کہتے گجراتی میں تڑیاں بولتے گجراتی میں تلوے کو یوں یوں چوما جیسے ہمارے نبی کا تلوے تو اس کو حضرت جبرائیل نے چوما ہے اور آپ کو معلوم ہے جب حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے کو اسی سفر میں اسی سفر میں جب حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی کے تلوے کو چوم رہا تو ہمارے نبی نے پوچھا تھا ہمارے نبی نے سوال کیا جبرائیل قبل تک ادھا مئیہ جبرائیل کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو میرے تلوے کو چوم رہے ہو حضرت جبرائیل نے فرمایا جب جب اوپر والے کا حکوم آئے گا آپ کے تلوے کو چوم گا ملو سبحان اللہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سوال پوچھا جبرائیل قبل تک ادم ہے یہ جبرائیل صحیح آپ نے میرے تلوے کو چوما جبرائیل نے فرما ہاں چوما ہمارے نبی نے پوچھا کیفا وجدتا کیسا لگا جب آپ نے میرے تلوے کو یوں کر کے چوما تو آپ کو کیسا لگا سبحان اللہ بولنے والے ہو نہیں بلکل تھنڈے بیٹھے ہو اس لئے پوچھ رہا ہوں بولنے والے ہو تو ساتھ میں بولنا حضرت جبرائیل علیہ وسلم بولونا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ نے میرے تلوے کو چوما حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اللہ کے حکم سے آپ کے تلوے کو چوما اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تمہیں کیسا لگا سبحان اللہ اس وقت ہمارے نبی نے پوچھا جبرائیل تمہیں کیسا لگا حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے آپ کے تلوے کو چوما آپ پوچھتے ہو مجھے کیسا لگا حضرت جبرائیل فرماتے میں نے جنت کو دیکھا جنت کی باہروں کو دیکھا جنت کے گلزار کو دیکھا جنت کے گلشنوں کو دیکھا جنت کی ہواوں کو دیکھا جنت کی نہروں کو دیکھا جنت کے پھلوں کو دیکھا جنت کے پھولوں کو دیکھا جنت کی ہوروں کو دیکھا جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم آج تک جو خوشبو مجھے جنت میں نہ ملی آپ کے تلوے میں نصیب ہو گئی کیا شان ہوگی ہمارے آقا محمد رسول اللہ اور ایک پوائنٹ پر آئے کیونکہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے نبی نے جو سفر فرمایا ساتوں آسمانوں کو پار بلو سبحان اللہ آٹھوں جنتوں کو پار بلو سبحان اللہ سدرت المنتحہ کو پار بلو سبحان اللہ جنت الماوہ کو پار بلو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا ہمارے نبی سپار کرتے کرتے کالی پلوالے سات میں بولو وہ جگہ ہی ہے ایک طرف اللہ تو ایک طرف محمد بولو سلاللہ وہ بھی کتنے قریب کتنے قریب وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى ثُمَّ دَنَا ثُمَّ پڑو پڑو اگر یاد ہو تو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا بہت قریب بہت قریب بہت قریب اس وقت کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوگی بولو سبحان اللہ کیا منظر ہوگا بولو سبحان اللہ لیکن صرف اتنا بتانا ہے میرے پیارو جب ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے کیا تحفہ ملے گا اللہ نے فرمائے جاؤ اپنی امت کو کہہ دو پچاس نمازیں پڑھیں کتنی نمازیں پڑھیں پورا مجمع آواز سے بولو رہا کتنی نمازیں پڑھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی ملاقات اللہ پچاس نمازیں میرے امت کو پچاس نمازیں پڑھنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پچاس نمازوں کا تحفہ لے کے آ رہے وہ تو آسمان پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے محبوب کہاں کہاں جا رہے ہو کیا لے کر جا رہے ہو پچاس نمازیں لے کے جا رہا حضرت موسیٰ نے فرمایا کم کروا دو آپ کی امت نہیں پڑے گی کم کروا دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کم کیسے کراؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کے سوا کوئی کروا بھی نہیں سکتا آپ ہی جائیے آپ کی شفاعت قبول ہوگی کمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام گئے پانچ کم ہوگئی بولو کتنی ہوگئی میں تو اب بچی کتنی پیتالیس پیسٹالیس کہو یا پیتالیس کہو اتنی بچی لے نمازیں اب پھر آیادا موسیٰ علیہ السلام میں پھر فرمایا جاؤ کم کروا اس طریقے سے اس سلسلہ چلتا رہا کہاں پچاس نمازیں تھی کم ہوتی گئی پیتالیس ہوگئی پھر چالیس ہوگئی پھر پیتیس ہوگئی پھر تیس ہوگئی پھر پچیس ہوگئی پھر بیس ہوگئی پھر پندرہ ہوگئی پھر دس ہوگئی آپ بولو پورا مجمع کتنی رہی اب حضرت جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی نمازیں کہاں پان کہاں کم کروا کم کروا اس وقت ہمارے نبی جو روئے ہیں کتنا روئے ہیں آپ جاتے ہوئے شرم آتی اب کم کراتے ہوئے آپ سب بولیں گے کم کراتے ہوئے آواز نہیں آرہی کم کراتے ہوئے شرم آتی اور یہاں وہ بے شرم بیٹھے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑی ہمارے نبی جو صاحبِ قرآن ہے صاحبِ شریعت ہے سارے نبیوں کے امام ہے ان کو پانچ نمازوں میں اگر ایک نماز کم کرانا ہو تو شرم آئے اور یہاں پندرہ پندرہ دن سے کمین فجر کی نماز نہیں پڑے اور عجیب بات آپ کو بتاؤ ہمارے نبی پھر گئے واپس کم کروانے نہیں آئے لیکن وہ آنکھوں میں آنسو لے کر ہمارے نبی جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ فرماتے اللہ کو سب معلوم ہے پھر بھی اللہ فرماتے میرے محبوب کیا ہو گیا میرے محبوب کیا ہوا میرے محبوب یہ رونا کس بات کا میرے مہمان بن کر آئے تھے عرش پر آئے تھے یہ رونا کس بات کا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ رونا صرف اس بات کا ہے کہ تُو نے دی تھی نمازیں کتنی پچاس اور اللہ ہو گئی پانچ اللہ نے فرما اس لئے رونا ہے پھر پچاس جاؤ پھر تو ہمارے نبی خوش ہو گئے اللہ اعلان کر دو مکہ میں پہنچ گیا ہوں مکہ مکرمہ میں اعلان کر دو پچاس کا اللہ نے فرمایا نہیں پڑے گی امت پانچ سواب ملے گا پچاس امت یعنی پچاس بھی کینسل نہیں پانچ بھی کینسل نہیں پڑنا ہے پانچ اور سواب لینا ہے پچاس اور میرے پیاروں یہ رجب مہینہ ہے بڑا طوفان رہ جائے رجب مہینہ رجب مہینہ رجب مہینہ یہ کھانا وہ کھانا یہ کھلانا وہ کھلانا بڑا طوفان رہ جائے کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے نبی کے دو سفر تھے ایک زمین کا سفر عصرہ اس میں بھی سب سے بڑی چیز اگر کوئی ملی ہے تو وہ نماز ہے اور ہمارے نبی کا دوسرا سفر مہراج اس میں بھی جو سب سے عظیم چیز فرض ہوئی ہے بولو وہ کونسی ہے نماز ہے اور وہی نماز ہمارے پاس نہیں ہے اور پھر رونا روتا رہے گا کرونا کا رونا ڈینگیو کا رونا چکن گنگو کا رونا آسمان سے مصیبتوں کا آنا زمین سے مصیبتوں کا آنا ہمارے کاروبار کرنے ہی چلنا لوگ ڈاؤن کا ہو جانا ہزاروں رونے روتا رہے گا مگر سارے رونے کا جو حل ہے سارے پرابلم کا سولیوشن اگر اللہ نے رکھا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ نماز رہے ہیں بلو وہ کیا ہے نماز ہے تو کون کون میرا بھائی آج یہ دونوں واقعے سننے کے بعد اور ہمارے نبی کی شان سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کسی کی شان نہیں ہے یہی تو سوچنے والی بات ہے نا کہ سب کو میراج مل رہی ہے اور کیسے کیسے امتحان ہو رہے ہیں ہمارے نبی کو میراج مل رہی ہے اتنا بڑا ہی نام ملتا ہے دیدار خداوندی ہوتا ہے اور سب کے لیے میراج فرش پہ ہے تو ہمارے نبی کے لئے میراج اور ایک عجیب بات آپ کو بتاؤ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلمے کا اعلان کرو قولو لا الہ اللہ تفلحو کلمے کا اعلان کرو اس وقت ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب زکاة کو فرض کیا ہمارے نبی مدینہ منورہ میں تھے پھر اللہ تبارک و تعالی جب روزے کو فرض کرتے ہیں ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہے اور جب اللہ تعالی حج کو فرض کرتے ہیں ہمارے نبی مدینہ منورہ میں ہے مطلب ہے کہ جو جو عبادت فرض ہوتی ہے یا ہمارے نبی مکہ کی زمین پر ہے یا مدینہ کی زمین پر ہے مگر جب نماز فرض ہونا ہے اللہ کہتے ہیں مکہ کی زمین پر نہیں مدینہ کی زمین پر نہیں ساتوں آسمانوں پر نہیں جنتوں میں نہیں نماز فرض ہوگی تو میرے سامنے آرش کے اوپر فرض ہوگی کیا اہمیت ہوگی نماز کی آج فجر چہرے سے پتا چلتا ہے کہ کم بقت فجر نہیں پڑ گیا ہے اور اگر میں کسی کو ابھی بولوں اے بھائی آج جمعہ رجب مہینہ فجر نہیں پڑی مولانا ہوں تو پندرہ بیچ دن ہو گئے نہیں پڑی اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا جو محمد کے صدقے کھاتا ہے آج ہم کو جو کھانا ملتا ہے نا وہ کھانا اٹکتا نہیں ہے پیٹ میں اتر جاتا ہے پورا مجمع بولے گا یہ محمد کا صدقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پانی ملتا ہے جو ہم گھلے سے اتارتے ہیں اور پیاز بودھ جاتی ہے یہ بولو محمد کا صدقہ گھر ملا محمد کا صدقہ بی بی ملی محمد کا صدقہ دکان ملی محمد کا صدقہ تندرستی ملی محمد کا صدقہ ارے بچے ملے محمد کا صدقہ پیسہ ملا محمد کا صدقہ سارا کا سارا جو کروڑوں ابجو احسان ہے وہ محمد کا صدقہ اور جب ہم نے پیارے نبی کو پوچھا آپ کو کیا پسندے فرمایا میری آنکھوں کے تھندک نماز میں ہیں وہ امت کتنی بگڑی ہوگی جو صبح صبح نبی کی آنکھوں کو تھنڈا نہیں نبی کی آنکھوں کو گھرم کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پورا دن ہمارا خراب جاتا ہے حالات پہ حالات آتے کرزے میں ڈوبا جاتا ہے تب ہی ہم پر امتحان آتا ہے بی بی کی شکل میں تب ہی امتحان آتا ہے بچوں کی شکل میں تب ہی امتحان آتا ہے کاروبار کی شکل میں اور رونا روتا رہے گا کاش یہ رونا بن کر کے ہم پانچ وقت نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کون کون تیار ہے یہ پورے میرات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ رکھا اور وہ ہے پانچ وقت کی نماز ابھی ٹائم میں یہ بھی چاہتا تھا کہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا پڑھنا پانچ سواب پچاس بلو نا سواب پچاس کیونکہ ابھی ہم جمعہ پڑھے دس جمعہ کا سواب اثر پڑھے دس اثر کا سواب مغرب پڑھے دس مغرب کا سواب ایشہ پڑھے دس ایشہ کا سواب ایک فجر پڑھے دس فجر کا سواب مطلب پڑھیں گے تو ہم پانچ ہی نمازیں اور سواب کتنا ملے گا پچاس نماز اور بھی بہت بڑا فائدہ بہت بڑا فائدہ فجر پڑھے تو کیا ملے زور پڑھے تو کیا ملے اثر پڑھے تو کیا ملے مغرب پڑھے تو کیا ملے ایشہ پڑھے تو کیا ملے وہ انشاءاللہ کبھی بعد میں وہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کی قسم وہ فائدہ سننے کے بعد کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا پہلے مانو موتا اب تو ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہوگی لیکن آپ لوگ تو ارادہ کرو بھائی کبھی نماز قضا نہیں ہوگی بولو نہیں ہوگی کہ قضا ایک بات میں کہہ دوں صرف نماز پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں کیسے پڑھنے کا نماز کیسے پڑھنے کا کھڑے ہو کر بھائی ابھی جمعہ کا وقت ہوگا تو سب کیا ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے اچھا کوئی اگر اس میں سے ایسا ہوگا کہ نا 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 مولانا کھڑے نہیں ہو سکتا یہ بہت کمر میں درد ہوتا تو کیا کریں گے جلدیلی بولو نہیں کیا کریں گے ہمارے بیچارے جو اللہ سب کی عمر میں برکتہ تا فرمائے بیٹھ کے نماز پڑھنے کا اچھا کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں میں بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا نا نا میرے سے بیٹھا نہیں جاتا اللہ نے کیا فرمایا نماز ماف ماف کیسے پڑھنے کا ہے لیٹ کے پڑھو اللہ لیٹ کے پڑھے تو رکو کیسا کریں سجدہ کیسا کریں اللہ نے فرمایا آنکھوں کے اشارے سے رکو بھی کر لے سجدہ بھی کر لے لیٹ کے نماز پڑھے گا مگر نماز کو ماف نہیں کروں گا کوئی یہ کہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے گسل باجی میں گسل باجی میں وضو تو دور کی بات میرے اوپر غسل واجب ہے پانی نہیں ہے اللہ فرماتے تیمم کر لے غسل کی ضرورت نہیں تیمم کر لے غسل بھی ادا ہو گیا وضو بھی ادا ہو گیا مگر نماز تو پڑھ نہیں پڑے گی یہ قرآن میں لکھا کس میں لکھا قرآن میں خلا نے فرمایا نماز معاف کسی پر بلند آواز سے بولو نماز معاف ابھی بھی آواز نہیں آرہی پورا مجمع ساتھ میں بولے نماز معاف دو پر معاف دو پر معاف ایک چھوٹا بچہ چھ سال سات سال آٹھ سال پڑے تو بہت اچھا نہیں پڑے تو کوئی گناہ بولو نا چھوٹے بچے پر نماز معاف روفی آل قلم آنی سبی ہمارے نبی ساتھ سال نے فرما چھوٹا بچہ نماز پڑے تو ٹھیک ہے نہیں پڑے تو معاف اس پر کوئی گناہ نہیں نمبر دو جو پاگل ہو پاگل جس آپ نے دیکھا ہوا کچھ بیچارے ہوتے کپڑے کا ٹکانہ نہیں ہوں تھوک نکل رہا ہے کھانا کھاتا ہے تو کھانا ہی در گرتا ہے آئی کر کے چلا کرتا ہے کوئی بیچارے کو ستا تھا بھی ہے جس کو کہتے پاگل کہتے اس پر نماز اس پر نماز کتنے پر نماز معاف نمبر ایک بچہ یہ مجمع میں اس وقت بچے تو دیکھتے نہیں ہیں اور پھر بھی نماز چھوڑتے ہیں تو کیا بج گیا کیا بج گیا پاگل نماز نہ پڑنے والا اپنے آپ کو کروڑ پتی اور کتنا بھی ہشیار سمجھتا ہو اللہ کی نظر میں اس سے بڑا پاولی اور پاگل کوئی نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ پاگل ہے جو جان بجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے ہمارے پاس موبائل کا ٹائم پبجی کا ٹائم سنیپ چیٹنگ کا ٹائم ووٹس ایپ کا ٹائم فیس بک کا ٹائم سٹیٹس کا ٹائم زینہ کرنا موبائل میں چوری کرنا موبائل میں سودھی کاروبار کرنا موبائل میں خور میرے پیاروں چگلی کرنا موبائل میں الزام لگانا موبائل میں یہ سب ٹائم ہمارے پاس ہے ٹائم نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں اس سے بڑی گدھار ہی کوئی نہیں ہوگی تو چلو میں نے آپ کو دو واقعے بتا ایک زمین کا واقعہ ایک آسمان کا واقعہ سب کا خلاص اپنے ایک مرتبہ بولو کیا ہے نماز کون کون تیارے بولو پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ اب میرے کو دو اعلان کرنے ہی جس میں وقت ختم ہونے آیا دو اعلان کرنے جس میں سب سے پہلا اعلان یہ کرنا آپ کے اوپر سلیب نظر آتا ہے آپ کو ارے دیکھو نا اوپر دیکھو جعوید بھائی دیکھ لے بھائی یہ سلیب ہے نا یہ سلیب یہ اللہ کا گھر ابھی یہ سلیب گر گیا تھا جس کی وجہ سے فوری طور پر یہ مسجد میں سلیب کا انتظام کیا گیا اور تقریباً دو لاکھ روپے کا کھڑ چایا جس میں سے ایک لاکھ تیس ہزار ادا ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے مجمع میں ہم کہا ہے کوئی دور جاوے بھائی ستر ہزار کا چندہ کرنا ہے اور ایک بات آپ کو بتاؤں جو اللہ کا گھر کا تھوڑا بھی بنا لیتا ہے تھوڑا تھوڑا یہ تو سلیب کی بات ہے ستر ہزار کی بات ہے بھائی بہت لمبی بات ہے باقی اللہ کے گھر میں کوئی تھوڑا سا بھی کام کر لیتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے جنت میں تیرا محل بنا دیا بلو اللہ نے جنت میں تیرا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی مسجد میں آئے اور کچھ کچھرہ دیکھے کچھرے کو اٹھا لے وے اپنے جیب میں رکھ لے وے اور چلے جاوے اور کسی کو بولے نہیں کہ صفائی نہیں کرتا یہ نہیں کرتا اللہ فرماتے جا تیرا مسجد سے نکلنے میں دیر ہوئی میں نے جنت میں تیرا ہور کے ساتھ نکاح کروا دیا تو میرے پیارو ستر ہزار کا معاملہ ہے تو ہمارے ساتھی باہر کھڑے ہوں گے رومان لے کر کھڑے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم کو کہیں اور جانا نہ پڑے اتنا بڑا مجمع ہے اگر کوئی ابھی بھی دینا چاہتا ہو تو میں یہاں کھڑا ہوں وہ دے دے اس کا نام لکھوا دے اللہ تعالی جنت میں بہترین بجلہ آتا فرمائے کیونکہ ہم تھوڑا دیں گے اللہ جنت میں محل آتا کریں گے اور باقی باہر تو انتظام ہوگا رومان لے کر کھڑے ہوں گے تو بھائی سب کریں گے نہ تعاون کریں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر کریں رجب مہینے میں ہم سب دیں گے انشاءاللہ اللہ سب کے دینے کو اور سب کے عطیہ کو قبول فرمائے اور دوسری بات اثر کے بعد درود پڑھنا ہے کتنی مرتبہ ساتھ میں بھرو کتنی مرتبہ اسی مرتبہ کیا فائدہ ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اسی سال کے گناہ بھی ماہ اسی سال کی عبادت بھی نام آئے عامال میں اور وہ کارڈ آپ کو باہر تقسیم ہوگا انشاءاللہ وہ لے کر جائیں گے اثر کے بعد آئیں گے اور درود پڑھیں گے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے یہاں کے امام صاحب سے لے کر موزن موزن صاحب سے لے کر یہاں کے خدمت کرنے والے ٹرشپیان سیکریٹریان متولیان سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے لمبے زمانے کے بعد یہ موقع دیا کہ ہم جمعہ میں یہاں پر آئے اور کچھ باتیں کہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے سنت ادا کر لے